اس سے تو لکھا ہے کہ جو شخص روحانی اور ایمانی طور پر صحت مند ہے تو اس کی صحت کا ایفیکٹ اس کی جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایک خاص قسم کا دھوان پھیلے گا دھوان پھیلے گا فرمایا کہ اس دھوئیں کی وجہ سے لوگ بہوش ہوگی گرائیں گے لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ایمان والے ہوں گے صرف ایمان کی برکت سے فرمایا ان کو صرف تھوڑا سا زکام محسوس ہوگا تھوڑا سا نظرہ زکام محسوس ہوگا اور ان کا جو اس پوری فضاء کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑے گا لیکن جو کفار اور مشرقی ہوں گے وہ بہوش ہوگی گر جائیں اور ایک حدیث پہ فرمایا کہ قرب قیامت میں سب سے زیادہ صحت مند شخص جسمانی طور پر وہ رہے گا کہ جو ایمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور سٹرونگ ہوگا یعنی یہ ایمان معمولی چیز نہیں آپ اپنے ایمان کو جتنا سٹرونگ مضبوط رکھیں گے اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کی کتاب پر اللہ کے جوم آخرت پر جتنا سٹرونگ ایمان رکھیں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو جسمانی صحت بھی اترے درجے کی عطا کریں گے یہ عجیب چیز ہے اس لفعہ قرب قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ جسمانی صحت کا مدار ایمان پر رکھیں گے اس لئے میں ہمیشہ کہا کر تو ایمان کبھی کمزور نہیں ہونے دینا عمل تو انسان کا کمزور ہو جاتا ہے ہماری نماز بھی گنڈے دار ہماری روزیں بھی بیکار ہماری زکاة بھی ریاکار ہماری حج بھی ایسے کاروبار تو گویا کہ ساری صورتحالی ہے لیکن ایمان ہمارا سرونگ رہا ہے چاہیے اللہ پر ایمانیات رسول پر ایمان اور رسول کی بات کو برحق اور سچا سمجھنا یا ہماری دل کی گہرائیوں کے اندر کھوباؤ کہ رسول نے کہہ دیا بعد دیسٹ بات ختم اب کوئی آرگومنٹ نہیں باقی ہم عمل نہیں کر پاتے یا اللہ کمزور ہیں ماف کر دینا نبی نے جو کر کے دکھایا جو کہہ دیا جو دیکھ کے اس کو راضی ہو گئے وہ دنیا کا بہترین عمل ہے ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ ہم کمزور ہیں سنت کے مطابق پانی نہیں پی پاتے سنت کے مطابق کھانوں نہیں کھا پاتے سنت کے مطابق پہن روڑ نہیں سکتے یا اللہ ہمیں ماف کر دے ورنہ تیرے نبی نے جو کر کے کہہ کے دکھایا اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے لیکن آج کیا حالت ہماری ہم آرگومنٹ کرتے ہیں وہ تو ہوتا تھا عرب میں یہ رواج تھا تو یہ تھا عرب میں رواج تھا تو یہ تھا نہیں یہ خلق آپ اپنے عمل کی تعویل نہ کریں دیکھو عذرِ گناہ گناہ سے بڑا گناہ ہے ایک انسان سے گناہ ہو گیا بابا آدم سے بھی لغزش ہوگی ہمارا بابا وہی ہم سے بھی ہو جاتی اب ماف کر دے یہ نہیں کہ آپ عذر پیش کرنا شروع کر دیں آج چلتا ہے آج امریکہ ہے مفتی صاحب یہ امریکہ میں کیا کریں اور ہو جاتا ہے آپ عذر پیش نہ کریں آپ کمزوری اور ندامت ظاہر کریں اس وقت اللہ تعالیٰ کو ندامت بہت محبوب دیکھا ابلیس نے کتنی عبادت کی اللہ کے سامنے سینہ سوپر ہوا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا چھے لاکھ سال تک عبادت کی اس نے اتنی عبادت لیکن ایک سجدہ پہ مارا گیا آدم علیہ السلام نے کھلے جو حکم ادولی کی فرمایا کہ لا تقربہ حاضر شجر فتقون امین ظالمین ازدرخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور وہ گئے پھل کھایا کھلی خوم ادولی کی اللہ نے راندہ درگاہ کیا زمین پہ آئے ہیں ساڑھے تین سو سال روتے رہے شرم سے ندامت سے اوپر سر نہیں اٹھایا کہ جس اللہ نے مجھے جنت کی خربتیں دیں نعمتیں دیں اور میں نے یہ کیا کہ میں ایک چھوٹا سو حکم پورا نہیں کر پایا روتے رہے ساڑھے تین سو سال روئے اور ساڑھے تین سو سال سر نہیں اٹھایا اسمان کی تو شرم کے مارے اور آج ہم کتنے بے شرم ہیں جھٹ سے اللہ کو مو پھاڑ پھاڑ کے کہتے اللہ میاں جب سے نماز شروع کی وہ لکھا نے واقعہ کوئی قصائی تھا نمازی ہو گیا بچارہ کس کوئی تقریر سن لی ہوگی تو نمازی ہو گیا اب اس نے آج پہلی نماز پڑھ تو ایک بہنس مر گئی اس کی بڑا پڑھے اس نے کوئی بات نہیں اتفاق سے مر گئی ہوگی اب دوسری نماز پڑھ گیا تو پتہ چلے دوسری بہنس مر گئی اب تھوڑا سا ٹھٹکا گیا گڑھ بڑھ تھوڑی سی مگر نہیں نہیں کوئی بات نہیں شاید اللہ کی نماز پڑھ تو ازمائش آتی یہ شیطان کی شرار تیسری نماز پڑھ جیتے تیسری بہنس مر گئی اب ذرا اس کے کان کھڑے ہوگی چوتھی نماز پڑھ جیتے چوتھی بہنس مر گئی انہوں نے کہا لوبی اب تو خرابیہ اب گھبر آیا پریشان ہو گیا ٹینشن انہوں نے کہا یار یہ باڑے کی بہنسیں مرنا شروع ہو گئے چار بہنسیں مر گئی چار نمازوں میں بڑا پریشان اسی ٹینشن میں تھا ظاہر ہے کہ وہ بہنسوں کے ساتھ بیڑ بکریاں بھی تھی ایک لیلا بھی تھا بیچارا اب وہ چار بہنسیں جب مر گئی تو سناٹا ہو گیا وہ بور ہونے لگا لیلا اب لیلا بے بے کرنے لگا اب یہ پہلے سڑھا بہا تھا تو غصے سے اس کو دیکھتا ہے کہا کہ کم بخت چپ ہو جائے تو تو وزو کا بھی نہیں ہے وزو کونوں کو تو ٹین ہو جائے گا انہوں نے تو پوری نماز لی تھی کم بخت چپ ہو جائے تو تو وزو کا بھی نہیں ہے تو وزو کونوں کو توٹے ہیں تو بات وہی ہے تو عزبہ شاتی تو حقیقت ہماری حالت یہ کہ دو دن نماز پر چار روزے رہے سے اللہ میاں بات پوری نہیں ہوئی ہے بھی تھا تاجد پڑھتے پڑھتے ایک ہفتہ ہوگی ایک ہفتہ اللہ میاں ابھی تک دعائی قبول نہیں ہوئی ہمیں آکے لڑتے ہیں کہ مجھ سے کیا بات ہے اللہ میاں کچھ آئیے ہمیں اپریشیٹ کرے ہم کمزور لگے اپریشیشن بھی کچھ چیز ہے ہمیں اللہ میاں اچھا ہے ہم ایک نماز پڑھیں تو اللہ میاں تھوڑا کھلا ہی نام دے دے تو ہم اور نماز پڑھیں گے یعنی ہم اللہ میاں سے فورا اپریشیشن مانگتے ہیں نہیں بھئی اللہ کی ہاں تو چلتی آزمائش کے لگے رو لگے رو خود اللہ کا اپنا نظام یہ ہے کہ ایک کسان بیج بوتا ہے تو اللہ فصل کتنے عرصے بعد اگاتا ہے چھ مہینے یا سال چھ مینے کی فصل چھ مینے بعد اگتی ہے سال کی فصل سال بعد اگتی ہے بچہ ٹھائرتا ہے تو نو مینے کے بعد اللہ اس کو ظاہر کرتے ہیں اللہ کی اپنی سنت ہے اللہ نے اوقات رکھیں ہر چیز کے یہ نہیں کہ ادھر کون کیا فائے کون وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کون فائے کون سے سب کرتا ہے لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ کے سنت اوقات کے ساتھ ہے دن میں یہ کروں گا رات میں یہ کروں گا ہرچہ اپنے وقت میں آئے گی بھی ڈالو گئے چھ مینے میں فضل ملے گی حمل ٹھہلے گا نو مینے میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ ساری منزلیں تیہ کرنی ہوگی بلکل اسی طریقے سے آپ اگر عبادت میں لگیں اطاعت میں لگیں ذکر و اذکار میں لگیں آپ لگے رہے اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے تو اللہ کیاں دیر ہے ہاں دیر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ایک منزل پہ جا کے تمہاری دعا قبول کر لے گا یہ ہے اس لیے